ہلو سلام علیکم جی موالیکم سلام علیکم سلام علیکم سب کیا ہے خرید ہے بیکو ٹھیک کون صاحب کہاں سے خورم شزاہ باز کروں سر لاؤٹ مینڈی سے جی میری جان فرمائیں کیا پوچھا چاہتے ہیں سر وہ بہن سے تازی سوئی ہے تو پندرہ دن ہوگے اس کے سوئے ہوئے تو جو آپ نے اس کا بتایا تھا آلیوں اور زیرا اور یہ ساری پھون کی باتی ہیں یہ تھی ہے وہ کاندوی عرب تقریباً اس نے سام کر دیا اس سے یہ ہوگا بہت اچھا ہے مجھے فیڈ بیک ملنی چاہیے اب یہ ہوگا دودھ بھی بڑھائے گی انشاءالت اللہ اب دودھ بڑھانے کے لیے کرنا ہے آپ نے وہ اس کو جو آپ نے بٹا بتایا تھا وہ جو بزار سے ملتا ہے وہ بٹا بھی اسے دے رہے تھے لیکن جب سے وہ سوئی ہے تو اس نے ایک تھانڈ میں اس کی کٹی کو پلا گیا تو وہ آٹھ کلو چارس کلو سبا چار بڑھا دے گی وہ ابھی بڑھاتے ہیں اس کا ایک تو ونڈا میں نے آپ کو کہا تھا اس کو خوشک دینا ہے ٹھانک دی بھگو کے نہیں دینا جی وہ خوشک دی رہے ہیں اب یہ کرنا ہے کہ زیادہ دودھ کرنے کے لیے آپ نے سو گرام اس میں ونڈے میں آپ نے نٹا فاس ڈال لینا کرنا ہے نٹا فاس نٹا فاس سو گرام ونڈے میں صبح سو گرام شام کو ڈال دیں آپ دیکھیں دودھ بڑھائے گی دوسرا ایک اور دودھ بڑھانے کے لیے دو لٹر دودھ گائی کا لے لینا ہے اور اس میں سو گرام سفید زیرہ رات کو کھلے برتن میں بھگو دینا ہے اور صبح جب اٹھیں گے اور اس میں آپ نے ایک پاؤ آپ نے شکر ڈال کے تو وہ اس کو بلو لینا ہے اور ان کو اس کو پلا دینا ہے وہ یہ آپ نے چھ سات دن دینا ہے پھر مجھے بتائیں کتنے لٹر اور بڑھا ہے دودھ ٹھیک ہے لڑھ سام تو بیس پانی بہت کم پی رہی ہے اس کو آپ نے نمک رکھیں اس کے آگے جو ہے نا کھرلی اس کے بیچ میں نمک رکھ دیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے بھی کوئی ہری مرچیں لیں یہ کوٹ کے ہری مرچیں پیاز اور نمک ڈالیں یہ ہری مرچ لیں کوئی آدھا پاؤ ہری مرچ لیں اور پاؤ ایک پیاز لیں اور کوئی بے شک بھلے آدھا پاؤ ہی اس میں لیسن بھی یا کچھ ایک چٹانک آدھرک اس کے اندر یہ کوٹ لیں اچھی طرح نمک بھی پیسٹ بنا لیں اچھی طرح وہ اس کو مٹھیوں سے یا جس طرح بھی وہ دے دیں گھڑ نہ ڈالیں گھڑ نہ ڈالیں اسی طرح اگر نہ کہے تو پھر گھڑ ڈالیں بس لسن پیاز ہری مرچیں ہری مرچیں نمک اور اس سے آپ دیکھیں گے پیاز خوب اس کو لگے گی اور پانی پیے گی ٹھیک ہے بسم اللہ چلے نہیں گھڑ پیسے پسند کرتی ہے دے دے بھلے ملا لیں کوئی بات کسی نے منع نہیں کیا ہوا یہ کونسی حدیث ہو گئی ہے میری جان چیز ہے اگر جب نٹا فاس ایک نے مجھے کہا ڈاک سام میری پتہ نہیں بکری تھی اگر نی نٹا فاس کھاتی نہیں میں نے کہ یار اس طرح کرو اس میں تھوڑی شکر ملاو یا گھڑ ملاو اور گھڑ میں ملا کہتا جی میں نے دی ایک دم کھا گئی اور میں نے کہا باس کھلانے ہے نا بابا اسی طرح سکرامک پوڑر وہ پنی کھاتی نہیں ہے اور میں نے کہا چلو اس کو گول کے پلا دو کراچی میں تھے ایک بند تو میں نے کہا پیٹ پنجانی چاہیے اس نے کرنا ہے اس کا علاج ٹھیک ہو جائے گا یہ تو پانی کا جانور ہے میری جان یہ تو پانی کا جانور ہے اس کو کہتے ہی وائٹ وائٹر بفلو ہے میں نے یہاں تک دیکھا ادھر اس نے بچا دیا ادھر جوڑ جوڑ میں چلی گئی ہے پانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا نہ لائیں میری جان نہ لائیں گائے گائے کو نہ لائیں بکری کو تو بلکل ہی نہ یہ بکری جو ہوتی ہے اونٹ ہو گیا یہ ان کو یہ بکری بھاگتے ہیں گدہ ہو گیا گدی ہو گئی اس کو پانی سے دور جاتے ہیں بکری بھاگتے ہے وہ پنجابی میں کہوت ہے کھوتا اوٹ تے بکری تے چوتھا گاڑی بان کھوتا اوٹ تے بکری چوتھا گاڑی بان چارے می نہیں مانگ دے پا میں پکہ مرے جان تو پانی نہیں لیکن بینس کو میری جان نہ لائیں اور خوب اس کو چمکائیں تے لگائیں اور اس کے سنگھوں کو بھی تے لگائیں تا کہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے جناب خورم شہزاد شہزادوں نے رکھا ہو رکھا ہے ٹھیک ہے اچھا ڈانٹس صاحب یہ رواد کی ارئیے نیٹا فاس آپ یہ آگے آجائیں ادھر کھنہ پہ آجائیں کھنہ پہ آگے تھوڑا سے آگے جائیں گے نا تو لیفٹ سائیڈ بے سوہاں سوہاں ویٹ سٹور ہے ٹھیک ہے وہ سوہاں ویٹ سٹور میں آئے تو نہ میں نے پڑا ہوا دیکھا ہے وہاں سے رہے بسم اللہ بسم اللہ دعا دعا میں دعا میں یاد رکھے اب ازان بھی ہو گئی ہے زور کی تو میں ابھی اس کو وقفہ لوں گا میں چونکہ آج تھوڑا تھا لیٹر شروع کیا تھا تو میں زور کی نماز کے بعد بھی کال لوں گا ٹھیک نا بسم اللہ بسم اللہ اللہ حافظ اللہ حضرت انس رضی اللہ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرد ہے میں ابن ماجہ سے کوٹ کر رہا ہوں دعا ہوں میں یاد رکھیں فری مان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ موسیقی